آج کل اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے چہرے کا گلو تھا یا جو ینگر لکتی اس کو بنا کسی آپریشن کے دوبارہ کیسے لائے جائے تو ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ نون سرجیکل ٹریٹمنٹ سے بھی آپ اپنے چہرے کے گلو اور ینگر لکت کو واپس لاسکتے ہیں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پہ جو پرانی چمک ہے جو پرانا گلو ہے یا وہ اب نہیں رہا یا ان کا چہرہ بہت ڈل ہو گیا ہے اس پہ کچھ گلاک پیچز یا پیگمنٹیشن والی پرابلم آ رہی ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس کے لئے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچائیں اس کے لئے یا تو آپ کچھ ہیٹ یوز کر سکتے ہیں یا سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ ایک اچھا سنی سکرین یوز کریں جس کا سن پرٹیکشن فیکٹر کمز کم چالیس ہو اس کے لئے آپ کو فیس کا کیر کرنا بھی آنچہی ہے جیسے کہ آپ ایک ریگلرلی فیس واش یوز کریں اپنے چہرے کو دھوپ سے بچائیں ڈائریکٹ دھوپ سے بچائیں اور ایک اچھا مویشتریزر یوز کریں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیسنز یا کچھ یہ لوکل اپلیکیشنز کی کریمز کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں یوز کرنی ہوتی ہیں تو ایک جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہوتی ہے پیل پیل میں بیسیکلی آپ کے جو چہرے کی توچہ ہوتی ہے اسکن ہوتی ہے اسکی سب سے اوپر والی پتلی لیئر اس کو کیمیکلز دوارہ ہٹایا جاتا ہے اور جو نئی سکن ری جنریٹ ہوتی ہے اس میں پرانی سکن کی طرح ہے مطلب جو آپ کی ینگ ایج میں سکن تھی ویسی گلو اور ٹائٹنیس آتی ہے اس کے لئے آج کل جو لیٹیس ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہیں کئی کرے کے میڈیکل گریڈ فیشل جس میں کامن ہوتا ہے ہائیڈرا فیشل کاربن فیشل ہائیڈرا فیشل میں آپ کے جتنے بھی سکن میں ٹاپسنس ہوتا ہے ان کو نکالا جاتا ہے اور کچھ ویٹامین سی ویٹامین ای اور کچھ دوسرے نیوٹیشن نیفیوز کی آتا ہے اس سے آپ کے چہرے کی گلو بڑھ جاتی ہے آپ کے چہرے میں جو کولیجن ہوتا ہے اس کا ری پروڈکشن ہوتا ہے اس کے لئے ہم کاربن فیشل یوز کرتے ہیں جو مینلی ہم ٹیننگ کے لیے یوز کرتے ہیں یا آپ کے چہرے پر کوئی پیگمنٹیشن والے چینج آ رہے ہیں اس کے لئے یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں اپن پورز اور فائن دنکلز کے لئے بھی کاربن فیشل کو یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہمپائر فیشل دوارہ جس میں آپ کے ہی بلڈ کا کچھ پارٹ آپ کے فیس پر انجٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے کولیجن سنتیسز کو بڑھاتا ہے اور آپ کے فیس میں ایک ینگر لکھ لاتا ہے ان چیزوں کے علاوہ جو آج کل بہت فیشل میں ہیں پیشنٹ ایک سر ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ سر بوٹوکس فیلرز یا پھر اور کچھ ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کی ایج قریب 40 سار ہو جاتی ہے تو آپ کو بوٹوکس کی ضرورت پڑ سکتی ہے بوٹوکس ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کے چہرے پر ڈائنیمک رنکلز ہوتی ہیں بوٹوکس جون نیمیلی یہاں پر آپ کے ایکسپریشن کے ساتھ میں رنکلز آتے ہیں جیسے اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں یا ایکسکلیمیشن میں دیکھتے ہیں تو آپ کے فور ایڈ پر لائنز آتی ہیں ان کو آپ بوٹوکس سے ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں آپ جب ہنستے ہیں تو آپ کی ہاں پر پروز فیڈ بنتے ہیں آپ ان کو بھی بوٹوکس سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ فیلرز بھی ہم آپ کے فیشل ریجیوبینیشن کے لئے یوز کرتے ہیں فلرز بیسیکلی جیسے ورلڈ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ فلرز آر to filling up something تو جہاں پر آپ کے ایج کے ساتھ میں holones آتی ہے especially it comes in this area آپ کے جو آنکھوں کے نیچے کہتے ہیں گڑھے پڑ جاتے ہیں جس کو tear trap deformity کہتے ہیں یا پھر آپ کے نیزو لیبیل فول یہاں پر آپ کے یہ جو فول بن جاتے ہیں یہ آپ کو ایک angry look دیتے ہیں تو یہ angry look prevent کرنے کے لئے ہم لوگ ان جگہ پر فلرز یوز کر سکتے ہیں یا ایون کئی بار فلرز کو ہم لوگ فیس لیفٹ کی طرح بھی یوز کرتے ہیں اگر ہم یہاں آپ کا فیس لٹک گیا ہے اگر ہم یہاں پر فلرز دوارہ کچھ وولیوم پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کا فیس لیفٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ thread lift آج کل بہت کامن ہے thread lift ہم کبھی یوز کرتے ہیں patient کے acne scars میں we can use threads جو آپ کے collagen synthesis بڑھاتے ہیں آپ acne scars کی جو depth ہوتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا age کے ساتھ میں آپ کے فیس میں sagging ہوتی ہے sagging کو ہم non-surgical thread lift سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لیے اس سے basically walk-in procedure آپ آتے ہیں آدھا گھنٹے میں آپ کو thread lift کر کے آپ واپس جا سکتے ہیں and it is done under local anesthesia تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو thread insert کر کے آپ کے پورے فیس کو lift کیا جاتا ہے تو یہ کچھ treatment ہیں جو ہم اکثر use کرتے ہیں especially for non-surgical facial rejuvenation non-surgical facial rejuvenation آپ کو بینا کسی surgery کے آپ کے فیس میں ایک younger look دے سکتا ہے اور آپ کے self-confidence کو بڑھاتا ہے good luck and stay beautiful